دلی میں بی جے بی کے ساتھ سانسدوں نے عام آدنی پارٹی کے خلاف دنہ دن آروپوں کے گولت آگے ہیں تو عام آروپوں کی اس بوچھار کا کیا ہے مطلب اور عام آروپوں سے بھننائی آپ نے کیا دیا ہے جواب بتائیں گے ہم آپ کو بیہار میں جنگل راج کی آہٹ کے بیچ آج لالو بساد یادم نے چوڑی توڑی چپی لیکن کیا لالو کے کہنے بھر سے بیہار میں شانتی نوٹ آئے گی اس کا بھی وشلیشن کریں گے لیکن پہلے بات آج کی بڑی خبروں کی دلی پولیس کی کرائیم برانچ نے بھارتی ویوسینہ میں کام کر رہے آئی ایس آئی کے ایک جاسوس کو پکڑنے میں کامیابی پائی ہے کے کے رنجیت نام کا یہ شخص پنجاب کے بٹھنڈا سے دھرا گیا اسے آج دلی کی پٹیالا ہاؤس کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے اسے دو دن کی پولیس ریمان پر بھیج دیا گیا دلی پولیس کی کرائیم برانچ نے ایک اور آئی ایس آئی ایجنٹ کو گرفتار کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر نیلے رنگ کی جیکٹ میں ایک شخص ہے رنجیت نامائس کا دلی پولیس کی کرائیم برانچ نے پنجاب کے بٹھنڈا سے اس کو گرفتار کیا ہے کرائیم برانچ نے بھارتی ویوسینہ اور سینہ کے خوفیہ ویباہ کے ساتھ مل کر کارروائی کو انجام دیا بتایا گیا ہے کہ اسے بریٹین کی ایک پترکہ کی مہلہ ریپورٹر کے فیس بک پروفائل کے ذریعے اپنے جال میں فسایا گیا کے کے رنجیت ویوسینہ سے جڑی اہم جانکاریا اپنے آقاؤں کو پہنچا رہا تھا دیش میں بیتے دنوں لگاتار آئی ایس آئی کے جاسوسوں کے دھرے جانے سے سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ آخر آئی ایس آئی کی پہنچ دیش میں کہاں کہاں تک ہے بیتے ایک مہینے میں ہی ساتھ سے زیادہ جاسوس دھرے جا چکے ہیں یہ نظارہ ہے دلیت انڈین چیمبر آف کامرس انڈسٹری سمیلن کا جہاں پردھان منتری نریندر موڈی اپنا بھاشن ختم کرنے کے بعد نیم اور پروٹوکال توڑ کر لوگوں کی بیچ آ گئے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ جم کر سیل فی لی اس سے پہلے پردھان منتری نے دلیتوں کے دکھ درد دور کرنے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی دلیتوں کے لیے حالات بہت مشکل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جس نے جندگی کے ہر کسٹ جھیلے اور ایک پکار سے کسوٹی سے کسٹا 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 اپنے جندگی کو بناتا بناتا اوپر کر کے آیا ہے اس کی طاقت کتنی ہوگی اس کا انداج مجھے بھلی بھاتی ہے تلیت انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ستھاپنا دوہزار پانچ میں ہوئی تھی یہ چیمبر تلیت ادیمیوں کو کاروبار کی سنبھاؤنائیں بتانے اور انہیں پڑھاوا دینے کا کام کرتا ہے گیرل سرکار کی دس سال کے بھیتر راجی میں پوری طرح سے شراب بندی لاغو کرنے کے لیے بنائی نیتی پر سپریم کورٹ نے مہر لگا دی اومان چانڈی سرکار نے پچھلے سال ایک نیتی پیش کی تھی جس کی مطابق سرکار دس سال کے بھیتر راجی کو پوری طرح سے شراب مخت بنا دے گی کورٹ نے کیرل کے بار میں شراب بین کو جاری رکھا ہے کےول پانچ ستارہ ہوتلوں میں شراب پروسی جائے گی جبکہ دو تین اور چار ستارہ بار والوں کی یاچکہ کو کورٹ نے خارج کر دیا ہے کیرل میں صرف بیس پانچ ستارہ ہوتل ہیں اور صرف انہیں ہی بار کے لائسنس دیے گئے آج تک چینل کے دالوں کی جاماخوری کا کھلاسہ کی جانے کے بعد آئے کر ویبھاگ نے منگلوار کو دلی اور ممبئی میں کئی جگہ چھاپے ماری کی ویبھاگ نے پرانے دلی کے نیا بازار اور ممبئی میں بارہ فرموں پر چھاپے مارے دلی میں ویبھاگ نے ایک درجن سے زیادہ ادھیکاریوں کو الگ الگ جگہوں پر تینات کیا آج تک نے دہ گریٹ انڈیاں ڈال سکیم نام سے اسٹنگ آپریشن کر دالوں کی جاماخوری کا کھلاسہ کیا تھا آئے کر ویبھاگ کے ادھیکاریوں نے کہا کہ آج تک کے کھلاسے کے بعد ویبھاگ نے سنگیان لیا چینل نے کھلاسہ کیا تھا کہ کیسے چند سٹوریے دالوں کی جاماخوری کر اپنے حساب سے قیمتیں تے کر رہے ہیں ڈلی میں ایک جنوری سے لاغو ہونے والی odd even policy کو سفل بنانے کے لیے ڈلی سرکار نے کمر کس لی ہے اسی ہوجنا کے پیس سینجی کاروں کو چھوٹ ملی ہے لیکن سبھی سینجی کاروں کو وینڈ سکرین پر آئی جی ایل کی اور سے جاری کیا گیا special sticker لگانا ہوگا یہ sticker صرف انہی کاروں کو ملے گا جن کے registration certificate پر سینجی کار ہونے کا پرمان ہوگا تو دیکھنا ہوگا کہ سینجی گیس ٹیشنوں پر sticker دینے کو لے کر آنے والے دنوں میں کیا نظارہ دکھتا ہے ڈلی میں pollution certificate کی اب سختی سے جانچ ہو سکتی ہے تو لوگوں کی لمبی کتار pollution certificate لینے کے لیے دیکھی جا رہی ہے اس بیچ private bus union نے خاص مدد نہ ملنے کے بعد سرکار metro سوا پر زیادہ آشرت دکھ رہی ہے metro کے فیرو میں بڑھوتری کی گئی ہے اور اب آخری metro ڈلی کے چھاچھٹ ٹیمیں ہم نے بنائی ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی اور سبھی SDM کی ٹیم بند رہی ہے جو سڑک پہ چلان کٹیں گے اس نیم کو توڑنے والوں کے اور ٹیپک پولیس کے لوگ جو ہے اپنی ٹیم بنا رہے ہیں اس بیچ 31 دسمبر کو ڈلی سرکار اور ایون فارمولیوں کے لے کر ٹرائل کرے گی اس میں یادریوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا البتہ اس یوجنا کو سفل بنانے میں اہم بھومی کا نبانے والے سبھی ویبھاگ ٹرائل رن میں ہی سالیں گے اس وقت بڑی خبر ممبئی سے آ رہی ہے جہاں پر ممبئی کے پریل علاقے میں آگ لگنے کی خبر آ رہی ہے اور آگ کافی بھیشن ہیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں ممبئی کے پریل علاقے میں آگ لگی ہیں مونیش اس وقت ہمارے ساتھ ہے ہمارے سہیوگی مونیش پوری خبر بتائیں نشان سے ممبئی کے پریل علاقے میں آگ لگی ہے پریل پورو کا یہ علاقہ ہے بغل میں ریلوے کا ٹریک ہے یہاں پہ کمپاؤنڈ جس کا نام ہے بورا بورا اس کمپاؤنڈ میں مولی ستن نام کی ایک بیلڈنگ ہے جہاں پر یہ پریمیر انفرمیشن آ رہی کہ بہت زیادہ سکرائپ رکھا ہوا تھا اس میں آگ لگی ہے لیکن آگ اتنی بشیر ہے کہ کئی کلومیٹر تھے دیکھ سکتے ہیں کہ آگ وہاں پر کتنی بینکر لگی ہوئی ہے پہلے آگ فائر انجن وہاں پر بھیجے گئے تھے اب ان کی سنکھیاں بڑھا کر جو انجن سے ابھی پندرہ فائر انجن سے وہاں پر پندرہ سے بیس وہاں پر جو گاریاں ہیں پانی کے ساتھ میں وہ وہاں پر پھریکیں گئے ہیں جو فائبرگی کے چیف ہیں وہ وہاں پر موقع میں موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ آگ کافی بیشہ ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی باری بار لیکن وہ آگ جو راجنیتی کے اکھانے میں دلی میں لگی ہے اس پر کابو کون پائے گا بعد کے ازریوال کے خلاف بی جے پی کے مہا مورچہ بندے کی آج دلی میں بی جے پی کے ساتھوں سانسد ایک ساتھ ایک منچ پر سامنے آتے ہیں اور دلی سرکار پر ایک کے بعد ایک کئی آروپ جڑتے ہیں بی جے پی سانسدوں نے کہا کہ دلی میں وکاس کے نام پر جھانسہ دیا جا رہا ہے لیکن ساتھوں سانسدوں کے آروپوں کے بعد سوال یہ اٹھا کہ کہیں ڈی ڈی سی اے جانچ کو لے کر بی جے پی بیک فوٹ پر تو نہیں ہے اور اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگ اس سے میل تو نہیں کھاتی سیاست کا کھیل بھی عجب ہوتا ہے وار ہوتے ہیں تو پلٹ وار کیے جاتے ہیں اور جب بات بڑی ہو جاتی ہے تو مہا مورچہ بندی ہوتی ہے وائرس کا نام آئے گا تو یہ گیجریوال وائرس کا نام ضرور آئے گا ڈی ڈی سی اے کو لے کر ڈی ڈی سی اے کو لے کر ڈی ڈی سرکار نے بی جے پی کے خلاف مورچہ کھولا تو بی جے پی نے بھی پوری طاقت کے ساتھ پلٹ وار کیا لیکن جب کیجریوال سرکار ڈھٹی رہی تو بی جے پی نے سات طرف سے کھیرا ڈلی کے ساتوں بی جے پی سانسد ایک ساتھ سامنے آئے اور ستر وار کیے مجھے لگتا ہے جب وکاف کی بات آئے گی اور اس کو کریش کرنے کے لیے کسی وائرس کا نام آئے گا تو یہ گیجریوال وائرس کا نام ضرور آئے گا درباگے سے اس سرکار نے آنے کے بعد اس کام کو گتی دلوانے کی بجائے اس کو تھپ کرانا اس کو بند کرانا اس کے اندر کس پرکار کی ارچنے ڈالنا اس کو ٹرام کے پروجیکٹ کو جو ہے تھنڈے بستے میں پہنچا دینا لگاتار شراب کے تھےکوں کی سنخیہ بڑی ہے اور بار بار ان کو رکھوانے کے لیے ہم سب لگے ہوئے ہیں میں نے تو کم سے کم دو تین رکھوان دیئے لیکن ایسے کئی جگہوں سے مہیناؤں کی چھتھیاں آتی ہیں آڈبلوے کی چھتھیاں آتی ہیں ایک گیارہ پسٹر میں نے ڈی ایم کو لکھا ایس کا جواب نہیں دیا تو پریولیزین پروٹوکول وائیلیشن میں ہم نے موک کر دیا ہے اس طرح کی ان کے ڈی ایم ہے اور اس طرح سے نان کو آپریشن ہے کیونکہ جھونٹ بولنا جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے سرکار بننے کے بعد میں جو وکاس کے کام ہو رہے تھے ان کے ویدھائیتوں نے وہاں پر بورٹ لگا دیئے یہ کام ویدھائیت کے اتھک پریاتوں سے ہو رہا ہے منتری کے اتھک پریاتوں سے ہو رہا ہے ایک بات ہم مانتے ہیں کہ جتنے سینیما کے آسٹر ہیں وہ کیج ریواز کے اہبنے کے پیچھے ٹھیک ہے وہ بہت اچھے اہبنیتہ ہیں یہ ہم نے مان لیا ہے سکول جو ہوتے ہیں بچے پڑھتے ہیں ستر ستر اسیاسی بچے گریبوں کے بچے پڑھتے ہیں آج سکولوں کی استیدھی دیکھ سکتے ہیں بڑے پیتے والے لوگ تو بڑی بڑی ہسپتالوں میں علاج کرا لیتے ہیں گریب آدمی کہاں جائے گا یعنی کیج ریواز کو وکاس کے مدے پر ہی گھیر کر بی جی پی نے جتایا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا وکاس کا دعویٰ کھوکھلا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا بی جی پی ڈی ڈی سی اے گھوٹالے پر بیک فوٹ پر ہے لہٰذا اس نے کیج ریواز کو گھیرنے کی نئی رنیت پر آئی یا پھر بی جی پی کو سمجھ آ گیا ہے کہ کیج ریواز کو اب سامنے سے گھیرنا ہوگا اور ہر اس مدے پر کیج ریواز سرکار پر حملہ کرنا ہوگا جس سے جنتہ میں اس کی ساکھ بھی ٹوٹے اور بی جی پی کو تھوڑی راحت بھی ملے حالانکہ بی جی پی نے حملہ کیا تو آم آدمی پارٹی نے پھر ڈی ڈی سی اے کے ہتھیار سے پلٹ وار کیا دلی میں بی جی پی اور آم آدمی پارٹی کے بیچ یہ کھیلنا یا نہیں ہے تمام حدیں پار ہوتی رہی ہر روز سڑک پر کیج ریواز سرکار کی کھیرابندی ہوتی رہی تو سدن میں بھی خوب سنگرام ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی سیاسی جنگ سے ڈلی کا کتنا بھلا ہو رہا ہے فنکر جین کے ساتھ رویت مشرا ڈلی آج تک اس بیچ ڈی ڈی سی اے ماملے کی جانچ کو لے کر ہر روز داؤں پیچ کا نیاب پٹارہ کھل رہا ہے کیس جیوال سرکار نے جو آئیوگ بنایا ہے اس کے عدیش گوپال سپرمنیم نے راشتی سرکشہ سلاکار عجید ڈوبال کو چٹھی لکھ دی ہے اور مانگ کر ڈالی ہے کہ ڈی ڈی سی اے میں بریشت اچار کی جانچ کے لیے انہیں بڑیا اور قابل افسر مہیا کر آجائے گوپال سپرمنیم نے آج ہی ڈوبال سے مانگ کی ہے کہ وہ جانچ ٹیم کے لیے الگ الگ ایجنسیوں میں سے چھانٹ کر کچھ ناموں کی لسٹوں کو بھیجیں جس میں پانچ افسر آئی بی کے ہوں جو جو جوئن ڈیریکٹر لیول کے ہوں پانچ افسر سی بی آئی کے اور پانچ افسر ڈلی پولیس کے ہوں لیکن کن سرکار کے سوطر بتاتے ہیں کہ کسی جہاں چاہیو کے لیے آج تک ایسی مانگ نہیں کی گئی ہے اور ایسی مانگیں راشتے سرکشہ سلاکار کے سامنے نہیں رکھ جا سکتے ہیں ڈلی سے بیہار چلتے ہیں جہاں جنگل راج کی دھمک سنائیتے رہی ہے ہر روز ایک نئی بارداد سامنے آ رہی ہے دربنگا میں انجینئروں کے ہتھیارے ابھی گرفت میں نہیں ہوئے کہ ایک اور انجینئر کے ہتھیا اور کاروباری کے قتل کی خبر آئی وپکش لگاتار سرکار پر سوال کھڑے کر رہا ہے ایسے میں آج لالوں نے تو اپنی چپی توڑی لیکن بیہار کے سشاسن بابو ابھی بھی خاموش ہیں ریلائنس گروپ کے انجینئر انکیت جھا کا شو مزفر پور کے ان کے گھر پہنچا تو لوگ بھڑک اٹھے ادھر گھر میں پتنی اور ماں کا رو رو کر برا حال ہے انکیت اپنے پیچھے تین ماسوم بچے چھوڑ گئے انکیت کا شو مزفر پور سے پچاس کلومیٹر دور ویشالی کے برانٹی میں این ایچ ایک سو تین کے کنارے برامت ہوا تھا شو پر چاکووں سے گودنے کے نشان ہیں چلا آیا انکیت کو بار نہیں آئے کوئی پرشاکشن میری آزمنٹ کو واپس نہیں کر سکتا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا آروپی پکھرے جانے چاہیے خوشش ہونی چاہیے کہ غلط جو ہے وہ پکرے جائے انکیت کے پریوار کا آروپ ہے کہ کمپنی کے کچھ لوگ انکیت سے کام میں حیرہ فیری کرنے کا دباؤ بنا رہے تھے جس کے ویرود میں انہیں موت مینے کمپنی کے لوگ لے گئے تھے ریلائنس کمپنی کے لوگ تو آسنکہ کیا ماتھ ہے ریلائنس کمپنی کے لوگ لے گئے تھے اور ان سے ان کے عالی ادھکاری لوگ خوش نہیں رہتے تھے کیونکہ یہ بہت کڑے مجاج کے تھے مطلب کڑے مجاج کے مطلب جڑا سا بھی کوالیٹی میں یہ برداست ملاوت نہیں کرتے تھے اس بیچ مزفرپور کے اہیہ پرتھانا شیطر علاقے میں سوموار دیر شام دو بائک پر سوار چار حملہ وروں نے گلہ خاروباری سنتوش امار کی حتیہ کرنا دراصل بیہار میں جس طرح آپ رادیوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اس کے بعد راج جی میں جنگل راج کی آہٹ ہونے لگی ہے حالانکہ ابھی تک چپی سادھے بیٹھے لالو پرساد یادو آج سامنے آئے اور انہوں نے جنگل راج کے آروپوں کو سیرے سے خارج کیا اور پھول اور بجا بجانے والوں لوگ تھوڑا پرہیج کریں روٹی نہ سکے دیکھ رہے ہیں بہت لوگ دھوڑ روژی رنگل راج آگیا 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 تو اس میں سرکار کو سوہجوک کریں جس کے علاقہ میں اس طرح کا پراد ہو ایسے پولیس کرمیوں پر چاہے اس پی ہو یا کوئی ہو ان کے اوپر سکت کروائی جیمہاری فکس کر کے مکمنٹری پولیس بیباگ کرے لیکن سوال لالو کا نہیں نتیش کا ہے کیونکہ جنگل راج کی آہٹ کے ساتھی نتیش کمار کی سوشاسن بابو کی ساکھ داؤں پر ہے ساتھی آر جی ڈی کے ساتھ گٹ بندھن کا ان کا فیصلہ بھی گٹ گھرے میں کھڑا ہو جاتا ہے یعنی سوال نتیش کا ہے اور نتیش کو ثابت کرنا ہے کہ جنگل راج کی آہٹ بیمانی ہے فیلحال ایسا دیکھتا نہیں اس بیچ اتنا ضرور ہوا ہے کہ دربھنگا ہتیاکان کے چار آروپی گرفتار ہوئے ہیں لیکن تین ابھی بھی فرار ہیں مکھی آروپی مکیش پاٹک اور فوجی کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نیپال بھاگ گئے ہیں مزفرپور سے روحید سنگھ کے ساتھ آج تک بھی رہا اس پورے معاملے میں کئی حیران کرنے والی چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ہاں لوگوں میں خوف زیادہ آئے دربھنگا میں دو انجینروں کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کے بعد گتی سلجنے اور ہتیاںوں کی گرفتاری کا کام ایسٹی ایف کو سوپا گیا ہے واردات کے پیچھے سنتوشہ گروہ کا ہاتھ مانا جا رہا ہے اور ایسٹی ایف کا دعویٰ ہے کہ ہتیاںوں کے ساتھ ساتھ گروہ کے سارے سدسیوں کی پہچان کر دی گئی ہے سنتوشہ گیا جیل میں بند ہے اور جیل سے ہی بیار بیپلز ریبریشن فرن نام کا گروہ چلاتا ہے سنتوشہ کے گروہ میں قریب چالیس ستس ہیں جس میں سے پچیس کی پہچان ہو چکی ہے مطلہ میں کنسٹرکشن کم بھی ہو روڈ پروجیکٹس کی بڑی کمپنیوں کے لیے آتنگ کا دوسرا نام بن چکا سنتوش جا گروہ ایسٹی ایف کی مانے تو سنتوش جا گروہ مطلانچل کا سب سے بڑا لیوی وصولنے والا گینگ ہے جس کا کاروبار مطلانچل کے علاوہ نیپال اور دوسرے راجوں تک پھیلا ہوا ہے اس گروہ کے پاس تین ایکیس سیتالس رائیفل ہیں سنتوش جا پہلے نکسلی گروہ میں اہم پدوں پر رہ چکا ہے بعد میں نکسلی کمانڈر کو دھوکے سے مار کر سنتوش جا نکسلی گروہ کو وصولی گینگ میں تبدیل کر دیا سنتوش جا اپنے گروپ کے لڑکوں کو موٹی سیلری دیتا ہے درمنگا میں انجینئروں کی ہتھیا سنتوش جا گروہ کے مکیش پاٹھک وکاس جا اور فوجی نے انجام دیا ہے مکیش پاٹھک اور وکاس دو بار پولس کے ہفتے چڑھ چکے ہیں اور دو بار چھوٹ چکے ہیں سال بھر پہلے محض ایک ہفتے کے بھیتر وکاس جا اور مکیش پاٹھک جیل میں سے فرار ہو گئے تھے مانا جا رہا ہے کہ بارداد کو انجام دینے کے بعد دونوں آروپی نے بل پھاک گیا سیدھے طور پر اگر کہا جائے تو اس پورے معاملے میں اگر کوئی آروپی جیل سے فرار ہو جاتا ہے اور پولس اس کو پکڑنے میں کامیاب نہیں رہتی ہے دوبارہ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ پولس کی ناکامیابی اور ظاہر سی بات ہے اگر ایک بار جو جیل سے فرار ہو گیا وہ پولس کی نظر سے بچ گیا تو پھر کیا کہا جائے بات کرتے ہیں نئے سال پر آتنگ کی ناپاک سازش کی آتنگ کی سنگٹھن لشکر اتیہو نے نئے سال سے ٹھیک پہلے آتنگ کا خوفنات پلان تگار کیا یقین مانی ہے کہ اس پلان نے خوفی ایجنسیوں کے کان کھڑے کر دی ہیں کیونکہ لشکر کے نشانے پر تمام بی بی آئی پی ہیں پردھان منتری نریندر موڈی بھی اس میں شامل ہیں لشکر کا نیو ائر پلان لشکر کے نشانے پر موڈی چھبیس گیارہ جیسے حملے کی تاک میں لشکر تیش جب نئے سال کے خمار میں ڈوبا ہوگا تب آتنگ کی کسی بڑی واردات کو انجام دے سکتے ہیں خوفیہ ریپورٹ میں اس کا خلاصہ ہوا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آتنگ کیوں کے نشانے پر پی ایم بھی ہیں ایجنسیوں کو پندرہ سے بیس آتنگ کیوں کے پاکستان کے راستے بھارت میں گھسنے کی خبر ہے اور ان سبھی کے پاس خطرناک ہتھیار ہونے کی آشنگ پہ آتنگ کیوں کے نشانے پر ڈلی کی تمام مہتفک پونڈ امارتے ہیں ان میں سنسد بھون سے لے کر راشت پتی بھون اور ڈلی سچی والے تک شامل ہیں یہ حافی سعید اور اس کی ارگنائیشن لازکرے توبہ میں بہت کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اس کے جو سلپر سیلز ہیں اس کے جو ایجنٹس ہیں اس کے جو ہینڈلرز ہیں وہ ہندوستان میں ٹونٹی سکس بائی الیون کی طرح کوئی نہ کوئی واردات کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم لوگ کو جروعت ہے کہ ہم لوگ بہت چکڑنا رہے ہیں ایسا پہلی بار نہیں ہے جب موڈی کو لے کر سیکیورٹی ایجنسیوں نے الرٹ جاری کیا ہے چھے دسمبر کو ڈلی پولیس کی ایک ایف آئی آر میں بھی خلاصہ ہوا تھا کہ لشکر ڈلی میں حملے کی سازش رچ رہا ہے اس کے نشانے پر تیزی سے آنے کے سنکیت بھی مل رہے ہیں لشکر موڈی نواز کی دوستی سے خوش نہیں ہے نئے سال کے جشن کو فیقہ کرنے کے لیے لشکر کے آتنکی چھبیس گیارہ جیسا حملہ کر سکتے ہیں خوفیہ سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق ان آتنکیوں کے پاس آدھونیک ہتھیار اور جی پی ایس سسٹم موجود ہے یہ آتنکی پندرہ سے بیس کی سنکھیا میں ہیں اور ان کے نشانے پر پردھان منتری ناریندر موڈی سنسدھون اور آرمی کے ہیڈکوارٹرز ہیں الگ الگ جگہوں پر ان آتنکیوں نے ریکی کی ہے اور سوترے بتاتے ہیں کہ یہ کسی بھی بڑی گھٹنا کو انجام دے سکتے ہیں ڈلی سے کائمرامین راکیش کمار کے ساتھ جیتیندر سنگھ آج تک ایک ایک تصویر ایک ایک راز پارٹی کا اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں پارٹی ہے بھائی آج پچاس کے ہو گئے سلمان خان سالگیرہ کا مہا جشن ممبئی کے پنویل میں چل رہا ہے ساری رات مہمانوں کا بہنچنا چاری رہا ہے بولی وڈ کے تمام صدا